بسم اللہ الرحمن الرحیم شفٹ کمانڈر ڈی ایس پی نے آتھارٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی فرادیوں کا تاقب برون ملک بھی جاری کروڑوں کا افراد کر کے برون ملک اڑن چھو ہونے والے مسکت سے گرفتار پنجاب پولیس نے روان برس برون ممالک سے 135 اشتہاری مجرمان گرفتار کر لیے پولیس کی مدد ہو درکار یا پھر ہو ناگہانی صورتحال کا سامنا اٹھائیے فون اور ملائیے ون فائیو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو ایمرجنسی سینٹر میں چوبن ہزار ایک سو اکاون کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار دو سو تیس کالز پر ریسپانڈ کرتے ہوئے مدد کے لیے پولیس بھجوائی گئی جبکہ اٹھائیس ہزار نو سو سنتالیس کالز غیر ضروری قرار فرض کے سامنے جان کی پرواہ نہ کی آئیڈی پنجاب نے غازی محمد عمر فاروق کی حوصلہ افسائی کی آئیڈی پنجاب نے مشتعل مظاہرین کے تشدد سے شدید زخمی ہونے کے باوجود ڈیوٹی پر ڈٹے رہنے والے ڈی ایس پی محمد عمر فاروق کو غازی میڈل سے نوازا اور ان کا نام غازی وال پر لکھوایا زیر تربیت موٹروے پولیس افسران کا پنجاب سیف سٹیز آثارٹی کا متعلیاتی دورہ وفت میں موٹروے ٹریننگ سینٹر شیخ اپرا کے زیر تربیت افسران اور فکیلٹی ممبران شامل تھے زیر تربیت افسران کو سیف سٹیز کے مختلف شعباجات کی ورکنگ دکھائی گی افسران کو انٹیلیجنٹ ٹرافک مانیجمنٹ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید مواصلاتی نظام بارے بریفنگ دی گی وفت کو الیکٹرونک ڈیٹا انالیسز سینٹر میڈیا مانیجمنٹ سینٹر اور تفتیش میں شواہد کی اہمیت بارے بتایا گیا اس موقع پر زیر تربیت موٹروے پولیس افسران کا کہنا تھا کہ سیف سٹی منصوبہ پولیس کلچر میں تبدیلی کا آقاس ہے آسٹریلین ہائی کمیشنر مسٹر نیل ہاکنز کی سینٹر پولیس آفیس آمد آئی دی پنجاب سے ملاقات سیکیورٹی امور میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق آسٹریلوی وفت کو پنجاب پولیس میں ویمن امپاورمنٹ، تحفظ مراکز، مساق سینٹرز اور پولیس ڈیشپورٹ کے فیچرز پارے آگاہ کیا گیا ملاقات میں پنجاب پولیس اور آسٹریلوی حکومت کے درمیان سیکیورٹی امور میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق ارائے ہوا آسٹریلوی ہائی کمیشنر نیل ہاکنز نے پنجاب پولیس کی استدادے کار میں اضافے کے لیے جدید ٹریننگ، تقنیقی معاونت کی یقین دھیانی کرائی اگر ہم دھوئے کو ختم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں ختم کر دے گا شہری اپنی گاڑی کی بروقت چوننگ کروائیں اور درست حالت میں ہی روڈ پر لے کر آئیں صبح بھر میں سموکی وحیکل کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے رواسال ٹرافک پولیس نے دھوان چھوڑنے والی چار لاکھ اٹالیس ہزار سے زائد گاڑیوں کو چلان کیے اور اکانوے ہزار سے زائد گاڑیوں کو بند کیا جبکہ چھ ہزار سے زائد گاڑیوں کے فٹنس سیٹیفکیٹس محتل کیے گئے دو سو پچھتر دوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی رحیم یارخان پولیس امن و امان کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے سرگرم عمل تین رکنی بینالصبائی گینگ سمیت سولہ ملزمان گرفتار تھانہ پکا لڑا پولیس نے ڈکیٹی اور سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تین رکنی بینالصبائی گینگ سمیت سولہ ملزمان گرفتار کر کے پانچ لاکھ روپے سے زائد مالیت کی آٹھ موٹر سائیکلیں نقدی اور دیگر سمان برامت کر لیا ہے رحیم یارخان پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں کامیابی سے جاری ہیں نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور سیف سٹی بار اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی